جب بولنے کے مجھے نے کہا گیا ہے تو میں یو آر پی ٹی سامنے جو بیٹھی ہے اس سے کے لئے ایک بات کہوں گا کہ زندگی میں سپلتا کی پریباسہ سائد پچھلے کچھ دنوں میں لوگوں نے بدل دی تھی اور میں یہ مانتا ہوں کہ اشور کی پیڑی بہر ہے کہ میرا دیش اب بدل رہا ہے واپس ہم اس ٹریک پہ آ رہے ہیں اور سندھ سماغن کے اس رات کو جیلو ایک ڈگری ٹیمپریچر پہ جہاں کوئی کسی پرکارکیوں کے کلچر ایکٹیوٹی نہیں ہے انوانٹڈ فنکشنز نہیں ہے مراد اس کے بعد بھی گاؤں کی اتنے بہن بیٹیاں اور بچے اور سب آئے ہیں کہیں نہ کہ میرا دیش اب بدل رہا ہے اور یہی سائد ہم جو شکشک لوگ ہیں ان کا سپنا تھا جو پورا ہونے جا رہا ہے دوستو آپ جیسے سنگت میں رہیں گے آپ ایسے ہو جائیں گے ایک پانی کی پوند ایک پتے پہ گردت اوس بن جاتی ہے وہی پانی کی پوند توے پہ گر جاتی ہے تو بھاپ بن جاتی ہے اور وہی پانی کی پوند سیپ کے موں میں گردت و موٹی بن جاتی ہے اور زندگی میں یہی ہے آپ کس کے ساتھ رہتے وہ آپ کیا ہو یہ معنی نہیں رکھتا ہے آپ کن کے ساتھ رہے جو معنی رکھتا ہے اور ہم سیکھاواتی کے لوگوں کا تو ایک سو بھاگیا ہے کہ ہمیں سنتوں کا ہمیں ساثرواد ملا جو بھاگے سے ہم نے ایک ہمارے سبی کے آدھر سنت رتنازی مراجوک ہویا ہے کہ صریر سے ہمارے پیچ گئے ہیں وہ ہمیں سا ہمارے ساتھ رہیں گے ساتھ کا کیا اثر ہوتا ہے ایک ایکزامپل دیتا ہوں دو ہجار میں جب میں سب سے پہلے سمپر کے بایا محارس ایم پی صاحب کے سوامی جی کے تو میں نے ایک دن بات کہے محارس نیا ورس دو ہجار کی بات کر رہا ہوں ہم آج کے بائیس سال قرآن نہیں محارس نیا ورس جو ہے یہ لوگ مددہ الیکس طرف سے مناتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے کیا کریں محارس نے کہا شاون میں جب کو بتاتا ہوں سوچ کے دو چار دن کہ محارس سے باری واپس مٹنگ میں محارس کا اپنا ایسا کرتا ہے اکتیس دسمبر کو اپنا رات کو ہون کریں گے دو ہجار ایک میں آج بھی یاد ہے پہلی بار ہم لوگوں نے نئے سال کی شروعات یکے سی کی تھی محارس دس بجے آگے تھے اس میں میرے پاس کوچنگ میں پانچ ساتھ سو بچے ہوتے تھے ایک بیسمنٹ ہال میں بیٹھ کے ہم نے یکیے کیا تھا ہون کیا تھا اور یکیے کے ساتھ وید کی ریچاؤں کے ساتھ گائیتری منطر کے ساتھ ہم لوگ ان نیشہ پرویش کیا اس کی دین ہے کہ آج ہجاروں ہجاروں بچے جو سیل سے پڑے ہوئے ہیں وہ آج بھی جہاں ہیں کیونکہ اپنے پہچان ہے یہ پروگرام ہوا چلتا رہا بارہ تیرہ چودہ پندرہ تک پھر محارس رازلیتی جمعہ آپ کے کندو پہ آنے سے تھوڑی آپ کی ورشنہ ہو گئی پھر سہر میں بچوں کی سنکھہ بہت بڑھ گئی تھوڑا نیو سینس ہو گیا تو وہ روپ ہم نہیں کر پا رہے تھے تو پھر ایک بیڑا ہوئی کیا کریں تو سوشل میڈیا آ گیا تو پھر ہم نے سوشل میڈیا کیتھو کرنا سٹارٹ کیا جیسے آپ نے دیکھا ابھی اپر سو اٹیس دسمبر کو نو سے بے کے ساڑھے گیارہ بجے تک ہم نے بچ سندھ رکھی اور گیارہ پچپن پہ میں نے میرے فیس بک پیج پہ ایک ساتھ ہنمان چاریسے کا لائیو کر رہا تھا تو اس کو تیس چاریس ہجار لوگوں نے اس لائیو کو دیکھا تیس چاریس چاریس لوگوں نے میرے ساتھ ہنمان چاریسے کیا تو یہ میں کیوں کر پایا میں کم کر پایا جب آپ کے سمپرک میں آیا اس لیے میں زندگی میں ایک ہی بات کہتا ہوں آپ کیا ہو یہ کوئی معنی نہیں ہے آپ کین کے سمپرک میں ہو ہمارے سیکھاواتی کے میں تو منچ کے باطل سے کہنا چاہوں گا بابا جی رتینات جی ہمارا ایک خوٹا تھے خوٹا بطلب ہمارا ایک آدھار تھے ہمیں نشی طروب سے ایک خوٹا جیئے ایک آدھار جیئے جہاں ہم جا کے اپنے بات رکھ سکیں وہاں سیکھ سکیں تو دینیس گری جی مہاراج جیسے سنتو پہ بھی جمعہ جارہ آ جاتا ہے ماری پتیور پودری بڑی ہے آپ بہت ایکٹیو ہیں آپ یوٹ کے دیئے پریڑنا ہے تو سبھی سنتو سے بھی کہنا چاہوں گے کہ آپ سب لوگ انہیں کی تراثتہ دکھائیں ہمیں اور زندگی میں جو ہمیں سفلتا کی بات کر رہا تھا ارث کمانا سفلتا کا ارث نہیں ہے کیون پیسہ کمانا سفلتا کا ارث ہے ہی نہیں سوامی شیخ بات کہتے کہ امریکہ ہمیں آدمی بولتے ہیں سوشل اینیمل اب سوشل اینیمل سے اٹھا دو سوشل پیچھے کیا بچتا ہے اینیمل آپ ساماجی نہیں ہیں ہمارے بیچے بینہ بھگوان کے سنت بیٹھے پرکاسی بھائزہ اب انہوں بھگوان تو نہیں پہنے رکھا لیکن ساہید یہ سنت سے کہیں کم نہیں ہے انہوں نے پڑا پورا جیون سماج کو دے رکھا ہے اور زندگی ایک ایکسچینج اوفر ہے جو آپ سماج کو دوگے وہ سماج آپ کو واپس دیکھا دنیا کی ریت تھی ریت رہے گی کسی کے رتر بھائیکی میں اور میں منچ پہ سویکارتا ہوں کہ میرے پاس میرے ساتھ واسطہ ہوں کہ میرے پروجوں کا اثرواد ہے میرے پاس پیچھے تین دن سے لگاتا رہی منیجمنٹ کی اس بچے کا فون جا رہا تھا میں آنے کا پریاس کر رہا تھا نہیں آ پا رہا تھا میں منچ پہ سویکارتا ہوں میں سام کو مند و مہراج کو فون کیا سوامی جی کو آپ آسر میں تھے آپ سے ملنے آ رہا ہوں آپ کے پاس گیا مہراج نے کہا مہراج نے کہا مجھے چواست جانا میں لیٹ ہو رہا ہوں میں بھی ساتھ تین دوں آپ کہو تو لگتو چلے تو مجھے تو واسطہ یہاں یہ مانتا ہوں کہ اس کی نارت سمپردائی کی مہر ہے میں تو ایسے بھی آپ کو بتا دوں میرا جنم ساتھ رہا دھام ہے ایک چورو کے پاس وہاں بابا جی مکڈناچی کا سمادھی ہے ان کا آسر واسی ہوا ہوا ہے بابا جی مکڈناچی نے کہا ہوگا بھائی چھوڑے تو وہاں جا وہ تروں بلا رہے ہیں تو اسی ماتن سے میرا یہاں آنا ہوا ہے تو کتنا ہی بول پاؤں گا باقی تو مہراج نے سوامی اتنا اچھا بول دیا اتنی بات کہوں گا کہ کس کے ساتھ رہتے ہو یہ ہے سنگت اچھی رکھو زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے اور پریوار کے ساتھ چڑے رہو اپنوں کے ساتھ چڑے رہو یہی ہے میری بانی کو امیرام دوں گا کوئی دلتی سمہ پرارتی ہوں آپ سبھی نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا اور میں سمن سنچال نوڈے کا دھنے واد ہوں گا کہ سورج کے بعد ایک محمدتی کو آپ نے کھڑا کر دیا مہراج کے بولنے کے بعد کچھ بولنے کو بستہ نہیں ہے اتنی بات مہراج کی